اور اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو یزید کی جتنی سیاہکاریاں ہیں یزید کی جتنی برائیاں ہیں وہ آج اسلام کا ایک پارٹ ہوتی ساری دنیا مدینہ نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی اس کی حکومت تھی سبھی لوگ یزید کی بیعت کر رہے تھے تو تنہا امام حسین ہی ہیں کیونکہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جب سب بیعت کر رہے تھے تو امام حسین نے کیوں نہیں کی بہت اچھی بات ہے دیکھئے پرسنٹیج ہمیشہ دیکھا جاتا ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں حکومتوں میں وہ لوگ کے جو مثلاً کسی کو ووٹ نہ دیں وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں مثلاً اگر کوئی جیت گیا سکسٹی پرسنٹ ووٹ لے کر تو فورٹی پرسنٹ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اب جب تک وہ سکسٹی پرسنٹ ووٹ مل جانے والا انسان حکومت میں رہے گا وہ چالیس پرسنٹ کو اگنور کرے گا اس لئے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے اگر آپ اس زاویے سے دیکھئے تو خود یزید کی ناکامیابی سامنے آتی ہے اس لئے کہ بظاہر اگر آپ دیکھئے تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ تقریباً وہ زمانے کے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے کچھ چنیندہ افراد کہ جن میں خود سرکار اسید شہدہ امام حسین ہے وہ بیعت نہیں کر رہے ہیں تو ایک پرسنٹ دو پرسنٹ کی تو ویلیو نہیں ہوتی ہے لیکن اگر نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن پرسنٹ کو ویلیو نہ دے کر اس ایک سے بار بار کہا جائے کہ تم مجھے ووٹ دو یا تم مجھے مان لو اس سے پتا چلتا ہے کہ حکومت کی نگاہ میں اور حاکم کی نگاہ میں ویلیو نائنٹی نائن کی نہیں ہے اس ایک کی ہے اور یزید کا اسرار کرنا کہ نئی آپ کو بیعت کرنی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید سمجھتا تھا کہ ساری امت ایک طرف رسول کا نواسہ ایک طرف اگر امت نے مان لیا اور امام حسین نے نہیں مانا تو پھر اس کے مانا کہ حکومت کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے اور اگر نائنٹی نائن پرسن نہ مانے اور معاذ اللہ رسول اللہ کا نواسہ مان لے تو یہ حقیقتا شرعی ویلیو پیدا کر لے گی اس بات کو اچھے سے سمجھتا تھا اسی لیے ساری امت کے بیعت کر لینے کے باوجود اس کو نہیں لگ رہا تھا کہ میں حاکم ہوں اس کو لگ رہا تھا کہ میں اصل حاکم تب سمجھا جاؤں گا جب امام حسین بیعت کر لیں گے اسی لیے امام حسین پر اتنا دباؤ اتنا پریشر ادھر سے اتنا پریشر ہے کہ بیعت کرنی ہے اور ادھر سے اتنا انکار ہے کہ بیعت نہیں کرنی ہے جو اسرار کا سبب ہے وہی انکار کا سبب بھی سمجھ میں آتا ہے یزید دیکھ رہا تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت کر لی تو میرا سارا حکومتی کام شرعی ہو جائے گا اور امام حسین دیکھ رہے تھے کہ اگر ذرا سبھی بیعت سے مطالق کوئی بیعت میسج چلا گیا کوئی غلط پیغام چلا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یزید کی ساری برائیاں اسلام کا حصہ بن جائیں گی لہٰذا اب امام حسین علیہ السلام کو حتی اپنی اپنے خاندان کی اپنے سارے دوستوں کی ان سب کی شہادت کو پیش کرنا پڑا لیکن ایک لمحے کے لیے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ یزید کا کوئی غیر شرعی کام شریعت کے مطابق سمجھا جائے اور پھر لوگوں کے لیے یہ بات کہی جائے کہ اسلام تو ایسا ہے امام حسین علیہ السلام کے قربانی کا اصل مقصد یہی تھا کہ اسلام اور شریعت کو بچا لیا جائے اور اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو یزید کی جتنی سیاہ کاریاں ہیں یزید کی جتنی برائیاں ہیں وہ آج اسلام کا ایک پارٹ ہوتی اور آج مسلمان اسی کے اوپر عمل پہرا ہوتے ہیں